ہائی کورٹ کے آدھش کی بات سولن شہر میں عوید نرمان پر پرشاشن دوارہ کی جا رہی کاروائی میں کئی کھلاسیں سامنے آئے ہیں ان کھلاسوں میں عدکاریوں کی ملی بھگت بھی سامنے آئی ہیں عوید نرمان میں سملت کرمچاریوں اور عدکاریوں پر پرشاشنک کاروائی ہونا نشت ہے شہر کے مال روڈ پر بنے بہومنجلہ ویمنتہ شاپنگ مال کی پیمائش پہلے کئی بار کی گئی پرنتو ہر بار مال کے نرمان میں اترکمن نہیں پایا گیا ابھی حال ہی میں اپائیوکت سولن نے باہر سے راجہ سو بیبھاگ کی ٹیم کو بلا کر پیمائش کروائی جس میں مال کے نرمان میں سرکاری بھومی پر اترکمن ہونا پایا گیا جس سستانی راجہ سو بیبھاگ کی کارے پڑھنا لی سوالوں کے گھیرے میں آہ کھڑی ہوئی ہے اس پر سنگیان لیتے ہوئے اپائیوکت سولن راکہ انشکاور نے کہا کہ اوید نرمان اور کبجوں کے معاملے میں سمبلت سرکاری کرمچاریوں اور ادھکاریوں کو بھی بکشان نہیں جائے گا گورتل بھیک کی نیموں کے وپریت ادھکاریوں دورہ امارت کو بجلی و پانی کے کنیکشن دیے جانے کے انہیں کو معاملے اجاغر ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے ایسی ملی بھکتی کرنے والے ادھکاریوں اور کرمچاریوں سے جلد ہی پردہ اٹھ سکتا ہے اپائیوکت سولن راکہش کواہ نے کہا انہوں نے کہا کہ اوید نرمانوں کے معاملے میں وہ اپنی فائنل ریپورٹ اچھ نیائلے کو سوپیں گے انہوں نے کہا کہ اوید نرمانوں کے معاملے میں سمبلت بیلڈر اپنا اوید نرمان کو خود توڑنے اس کی ریپورٹ پرستود کریں اس کے بعد جلہ پرشاشن اپنی ریپورٹ ہائی کوٹ میں دے گا انہوں نے کہا کہ اب تک کی پیمائش میں بڑھتی گئی کوتہائی پر دوشیوں کے خلاف سکت قدم اٹھائی جائیں گے منسپل لاؤز کی وائلیشن ہے اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے نیائلے میں اپلیکیشن فائل کی تھی جس کے بارے میں ابھی اچھ نیائلے کے آدیش کل پرابت ہوئے ہیں جس کے مطابق بلڈنگ کے اونرز کو چھے تاریخ کا تک سمی دیا ہے ہائی کوٹ نے کہ وہ اپلیکیشن یا ریپرزنٹیشن فائل کر سکتے ہیں جس کو دو دنوں کے اندر ڈیسائٹ کیا جائے گا تو اس ریپرزنٹیشن کے آنے کے بعد قانون کے مطابق آگامی کاروائی کی جائے گی اگر کوئی آناثرائز کنسٹرکشن ہے تو اس کو پوری طرح سے ہٹایا جائے گا جو لیٹس ڈیمارکیشن ہے وہ ہم نے سپیشل ٹیم بنا کر کروائی ہے جس میں سینئر ریونیو آفیسرز اور باہر سے ریونیو سٹاف کو انگیج کیا گیا تھا تاکہ کسی بھی قسم کے ڈاؤٹ کا کوئی گنجائش نہ رہے تو اس کو دیکھتے ہوئے جو یہ ڈیمارکیشن ابھی ہوئی ہے جس کو موقع پر اونرز نے بھی صحیح مانا ہے اسی ڈیمارکیشن کو فائنل سمجھا جائے گا اور اگر پہلے لوگوں نے جو ڈیمارکیشن دی ہے جس کے مطابق یہ پایا گیا ہے کہ ان کا انکروچمنٹ نہیں تھا یا کم ایکسٹینٹ تک انکروچمنٹ تھی ان سبھی ادھیکاریوں اور کرمچاریوں کو نوٹس جاری کیے جائیں گے اور ان کے خلاف اگر غلط ان کی رپورٹ پائی گئی تو ان کو بھاگیے کاروائی کی جائے گی